ایشیا کب دوہزار اٹھارہ کے سوپر فور کے پہلے مقابلے میں بھارت نے بانگلہ دیش کو ساتھ وکٹ سے ہرایا چلے دیب داس گپتہ سے بات کرتے ہیں ایس پین ٹرک انفو میچ دے پر جہاں تک مقابلے کی بات ہوتی ہے کافی ایک طرف ہرا دیب بلکل ایک طرف ہرا لیکن داد دہنی پڑے گی جس طریقے سے پہلے گین بازو نے اپنا کام کیا اور اس کے بعد کافی پروفیشنلی طریقے سے اور کلینکل طریقے سے بلے بازو نے اپنا کام کیا تو آل ان آل اگر دیکھیں تو بھارت کے لیے اچھا رہا خیر بانگلہ دیش کی بات کریں تو دو لگاتار دنوں میں دو لگاتار بھار بھارت کے لیے تو اچھا ہی رہا لیکن رویندر جڑے جا کے لیے کتنا اچھا رہا ہے بہت ہی اچھا اس سے بہتر شاید وہ خود بھی امید نہیں کر رہے تھے سال بھر بعد کھیل رہے ہیں ون ڈے کرکٹ بھارت کے لیے اور چار وکٹ صرف چار وکٹ نہیں اگر یہ بھی دیکھیں تو پاور پلے بھی میں انہوں نے اوور ڈالے اس کے علاوہ بھی جو گیند بازی ہوئی ہے کافی سمپل رکھا جو کام کرتے ہیں ایک جگہ آکے بال ڈالتے ہیں وہی کیا ہے آلک کچھ خاصہ کرنے کی کوشش نہیں کی جو ان کی خاصیت ہے وہی دیکھنے کو آج بھی ملا اور اسی کے لیے چار وکٹ بھی ایک دلچسپی سمسیہ ہو گئی ہے ابھی ہاردک پانڈیا بھی اگر فٹ رہے یا پتہ نہیں اگر آپ اکشر پٹیل کے فین ہو یا کرونل پانڈیا کے فین ہو اس طرح کی پرفارمنس جڑے جا جو کافی ایکسپیرینس انوبہوی کرکٹر ہے شاید ابھی انہیں ون ڈے ٹیم میں میرے خیال سے آپ چاہیں گے کہ سیٹ اپ میں وہ رہے پندرہ سولہ کی سکوارڈ میں تو رہے سیٹ اپ میں ضرور پندرہ سو لگا پتہ ہیں لیکن جب آپ دیکھتے ہیں جب آپ سیلیک کرتے ہیں جب نام اٹھتا ہے تو وہاں پہ ان کا نام ضرور اٹھے وہ مجھے لگا کہ پچھلے ایک سال میں پتہ نہیں اٹھا نہیں اٹھا لیکن اگر دوسری طرف بھی دیکھیں اکثر کی طرف تو ان کا بھی پردرشن اچھا رہا ہے ایسی بات نہیں جب بھی ان کو موقع ملے کم موقع ملے تین سپنروں کو لیکن جب بھی موقع ملے انہوں نے اپنا کام بھی کیا کرنال پندیا کا کہا آپ نے تو کرنال پندیا کا میں کافی بڑا فین ہوں لیکن اب یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے میڈل آرڈر بیٹسمن ہے تو وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے کی بیچ میں آپ کے پانچ چھے پر ایک لفٹ اینڈر آ جاتا ہے لیکن کیا وہ دس اوور ڈال سکتے ہیں کیا وہ پانچ پہ گیندباز یا چوتھے گیندباز کی ساب سے کھیل سکتے ہیں کی نہیں وہ دیکھنے والی چیز ہے تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ یہ تینوں ہیں کنال اکسر اور جڑے جا تینوں سیٹ اپ میں رہنا چاہیے اور چرچہ میں رہنا چاہیے ان تینوں کا نام ایک سو چوتر کوئی بڑی ٹارگٹ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی رویج شرما جس طرح کی انکس کھیل رہے ہیں جس طرح کی پاری کھیل رہے ہیں کپتانی اور بیٹنگ ایسا کچھ نہیں کی زیادہ دباو اباو کچھ ہے جس طرح کی بیٹنگ کرے تو بہت دباو کپتانی کی تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں چاہو آئی پیل ہو یا شری لانکا کے و جو ان کا پردرشن رہا وہ تو کہیں گے کہ پھر کپتانی سوٹ کرتی انہیں لیکن جیسے کھیل رہے ہیں وہ دیکھ کے لگ نہیں رہا تھا کہ آج میچ کھیل رہے ہیں دیکھ کے لگا کہ ناکنگ کر رہے تھے کی یا پریکٹس میچ چل رہا ہے سینٹر ویگیٹ پہ تھپاٹ اب آپ ناکنگ کیے جا رہے ہو اور ویسے ہی لگتا ہے جب روہی تو اچھے لے میں ہوتے ہیں اچھے فارم میں ہوتے ہیں تو ایسی ہی لگتا ہے دیکھ کے سامنے کوئی بھی بولر ہو چاہو بانگلہ دینے والے تو پاکستان ہے دھنیواد دیپ آپ کے وچار کے لیے آگلا مقابلہ روہ شرما اور بھارت کے لیے روی بار کو دبائے میں پاکستان کے خلاف ہوگا موسیقی